ویلکم بیک اور یہاں پر آپ کو بتائیں گے خانکار ڈوکرا کے حوالے سے نوہ محرم الحرام کے حوالے سے جلوس جو ہیں وہ روایتی راست و پرگامزن ہے سیکیورٹی کے کیا انتظامات کیے گئے ہیں اس پر مزید بھی جانتے ہیں مدسر علی بھٹی سے جی مدسر علی مزید بھی اپ ڈیٹ کیجئے گا جی بلکل اس وقت ہم مرکزی امام بارگاہ میں موجود ہیں جہاں پر مجلسہ جاری ہیں اور ذاکرین حضرات جو ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا مواقعہ کربلا بیان کر رہے ہیں اسی حوالے سے یہاں پر کوئی ظاہری موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا پجاب حکومت کی طرف سے جو انتظامات کیے گئے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے یا ٹیم املے کے حوالے سے کیا ہے وہ مطمئن ہے کہ نہیں مطمئن جی آپ بتائیں کہ کیا یہ پجاب حکومت کی طرف سے یا سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں ان کے حوالے سے آپ کا کیا گئے ہیں جی الحمدللہ یہاں پہ جو مورلم احرام کے سسنا میں جو سیکیورٹی کے حوالے سے بات کریں تو وہ بلکل ٹھیک ہے ٹیم اے کا حملہ بقیدہ دن رات مصروف ہے اور تعاون کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میکمہ ہیلت کا حملہ بھی ساتھ جلوس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے اور سیکیورٹی کے حوالے سے پینٹ آف ویو سے جو میکمہ پولیس کی ہیں وہ تمام پولیس والے اپنے حیط خوش سلوبی سے اپنے ڈیوٹی جو سر انجام دے رہے ہیں اور ہم ازادارہ نے مظلوم کربلا کو کسی قسم کی یہاں پہ پریشانی پنجاب قومت کی طرف سے جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں ان سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے اور ہم اپنی عبادت جو ہے خوش سلوبی سے نبھا رہے ہیں اور دعا گو ہیں کہ پورے ملک میں یہاں کے جیسے صورتحالہ ہمارے یہاں خان کا ڈوگرہ میں ہے پورے ملک میں ہی ایسی رہے تمام عملات جو ہے سیکیورٹی کے حوالے سے وہ تامن کر رہا ہے اور جو محکمہ جات ہیں ہیلتھ کی ہیں اور پولیس کی ہیں اور عملہ ٹی ایم اے کا ہے وہ ہمارے ساتھ سلشانہ بشانہ کام کر رہے ہیں جی بلکل ان کا کہنا ہے کہ جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں ٹی ایم اے کا عملہ ہے وہ بلکل ان کے ساتھ تامن کر رہا ہے وہ ان کے بے مکمن ہیں تو جو کل دسویں محرم کا جلوس ہے وہ یہاں سے نکالا جائے گا مرکزی مہابارگاہ سے پھر وہ مختلف راستوں سے ہوتا ہوا مرکزی مہابارگاہ میں رات کو پانچ بے انتطام پدیر ہوگا اسی حوالے سے ہمارے ساتھ کوئی اور رزارین ملدور ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ کل یہ جلوس جب نکالا جائے گا یہ کتنے بجے نکالا جائے گا کون کون سے روٹ ہے ان کے جی یہ بتائیں کہ کل جو دسویں محرم کا جلوس نکالا جائے گا یہ کتنے بجے نکالا جائے گا اور ان کے کون کون سے روٹ سے یہ گزرائے گا جی الحمدللہ صبح نو بجے کے قریب جلوس یہاں سے امام بارگاہ سے جو آئے گلز ہائر سکینڈی سکول میں جائے گا اور وہاں سے یہ کمیٹی بزار سے ہوتا ہوا مین بزار میں داخل ہوگا مین روڈ پہ جو تھانا بزار کے سامنے سے ہوتا ہوا یہ مین بزار میں آئے گا وہاں سے کمیٹی بزار میں بھی رائے گا اور جو دارہ بزار ہے وہاں سے ہوتا ہوا الودائی شام کو جو ہے نا مغرب کے ٹائم یہ دوبارہ امام بارگاہ میں الودا ہوگا جی بلکل ان کا کہنا ہے کہ کل جو دسویں محرم کا جلوس ہے وہ مختلف راستوں سے ہوتا ہوتا بہت شکریہ مدسلی بھٹی خان کا ڈوگرا سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے